میں صوفے پہ بیٹھا ہوں وہاں شیشہ لگا ہوا ہے محترمہ تصویر بنا رہی ہے جیسے ملوں ہوتے کہ میرے سینے پہ لیٹی ہوئی ہے کیا کر رہی تھی وہ کمرے لائے تبھی یوں شکل بناتی تھی کیسے جتنی پکچرز کندیل بلو صاحبہ نے ڈالی وہ ساری میری ہی ہے وہ میرے پاس اس لیے آئی تھی اچھا اس لیے آئی تھی ہاں ملکہ رہا ہوں اچھا اس لیے آئی تھی یہ مجھے تھوڑا سا اس پہ اتراز آپ کی بات پہ یہ کہ میں اگر ہوتل میں ہوں تو کوئی اگر آ جائے تو میں اسے روک سکتا ہوں کہ اگر وہ آ جائے تو میں کہوں جی وہ آپ ہی آیا آجو بسم اللہ جو محترمہ کراچی میں میرے ہوتل میں تشریف لائی ہے اگر وہ خود کہے کہ مفتی صاحب نے مجھے پانچ مرتبہ ایک مرتبہ نہیں پانچ مرتبہ کہا کہ تو میری بیٹی ہے جو کبرا مفتی عبدالکوی صاحب کے ہوتل میں چل کے آئے وہ وہاں سے تو جائے عدب کے ساتھ جو فنکار قسم کے آپ نے آپ تو ماشاءاللہ باوقار شخصیت ہوں اہ کر اس بیچاری کو غلط لائن پر ڈال دیں تو وہ جو پکچر تھیں وہ جو پکچر بناتا رہے یعنی آج پکچر کا یہ کمال ہے میں صوفے پہ بیٹھا ہوں وہاں شیشہ لگا ہوا ہے محترمہ تصویر بنا رہی ہے جیسے ملوم ہوتے کہ میرے سینے پہ لیٹی ہوئی ہے او میں صوفے پہ ہوں وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہے اور تصویر کشی اتنی امدہ ہے کہ ملوم ہوتا ہے کہ میں جنب کیوں لیٹا ہو اور وہ میرے سینے پہ لیٹی ہوئی ہے آپ یعنی اس بات کو ٹھکرار اس کو نہیں مانتے کہ وہ پکچر آپ کی تھی نا 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 مخلط بیانی نہیں کرتا اچھا آپ نے پکچر بنائی نہیں جتنی پکچرز کندیل بلوز صاحبہ نے ڈالی وہ ساری میری ہی ہے مخلط بیانی کو جناب گناہ سمجھتا ہوں البتہ یہ کیمرے کا فن ہے کہ دو فوٹ کا فاصلہ ہو تین فوٹ کا فاصلہ ہو چار فوٹ کا فاصلہ ہو کیمرہ ایسا بہترین چیز ہے دکھا دیتا ہے کہ جیسے میرے ساتھ ایک ان کے فاصلے میں باتھی ہے یعنی سر کیمرے میں نہیں ہوتا یہ بعد میں ایڈیٹنگ میں کرتے ہیں کمیوری جو بھی کرتے ہیں اچھا وہ چار فوٹ پہ ہوں گی تقریبا کیونکہ میں صوفے پہ ہوں نا سامنے دیوار پہ شیشہ تھا اسی شیشہ کے سامنے وہ سب کچھ کر رہی تھی میں نے کنے دو کیا کر رہی تھی وہ کمرےüyہ ابھی جو شکل بناتی تھی کیسے نہیں نہیںранے کیا اسکلے کمرہ میں وہ کیا کر رہی تھی وہ میرے پاس اس لیہ آئی تھی اچھا اس لیہ آئی تھی سر باعت اچھا اس لیہ آئی تھی اس کا لیہ نہیں آئی تھی اچھا اس لیہ آئی تھی میں آپ بات بطا دیتا ہوں کیونکہ خاندانی آدمی تو یہ ان کی نیت یہ تھی کہ مفتی عبدالقوی صاحب کے ذریعے سے محترم عمران خان صاحب سے ملاقات کی گئے میں نے ٹیلی فون کیا اللہ خوش رکھے میرے قائد محترم کو عمران خان کو انہوں نے تیسی گھنٹی میں میرا فون اٹھا لیا آج میں آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں خاندانی آدمی ہوں آج تک میں نے نہیں بتایا نئی ملاق کو میں نے فون کیا انہوں نے بھی تیسی چوتھی گھنٹی میں فون اٹھا لیا اب وہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا پروگرام خان صاحب اور میں بیٹھ کے بنی گالہ میں کٹھے دیکھتے ہیں آپ جناب جو آ رہے ہیں افتار ٹرانس میشن میں ساری ٹرانس میشن میں ہم آپ کے پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ پروگرام براہ مشہور تھا جس کے صاحب جنیا سے چلے گئے اب اسی دوران محترمہ بھی آ گئی اب محترمہ جب آئی تو چونکہ میری سرائی کی علاقے کی تھی آپ کو پتہ ہے ہم سرائی کی لوگوں کی ایک تاریخ ہے ایک ثقافت ہے خاندانی بھی آئے پھر میں خاندانی آدمی ہوں خاندانی آدمی ہونے کا مانے کیا ہے کہ میں خان کا ہی مزاج کا آدمی ہوں ہر ایک کا احترام کرنا میرے اوپر لازم ہے تر میں ہرا نا میں ہون پہچانیا کہ تسی مفتی عبدال کبھی سارو سکھتایا پہلے کہنا فیک ڈیمی سمجھا رہا ڈیمی نہیں اصل دے بیچے میں نو سب تو مزیدار کے لی چیز لگ رہی انا وڈان نام سلیبرٹی اور ان ایک پیار دنال بیٹھے گل کر رہے ہیں کہ انجل لگ رہا ہے کہ میں سارو بڑے سالہ دوسری انہوں جان دے یہ تاڑکول جدہ بھی کوئی پہلی وریاویتان نہیں دے لگ رہا ہے بڑے سالہ دوسری جان دے میرے پاس جو خوش نصیب یہ آئے دیکھیں مفتی عبدالکوی کی عظمت آپ کے پروگرام کو ویرل کرنے کے لیے مفتی عبدالکوی نہیں دیکھتا کہ یہ میل ہے فی میل ہے یہ سی میل ہے اس مقصد کے لیے وہ آتا ہے اس کی مقصد تو پورا کرتا ہی ہونا اور آخر اس لیے تو آتا ہے اس ملک کے اندر شی میل کو اشرف المخلوقات کس نے کہا مفتی عبدالکوی صاحب تو وہ تو ہے انسان تو ہے محجود ملائکہ اب جس جگہ پہ چوک پہ رک جائیں وہ فوراں جناب جو ہوتا ہے شی میل وہ مجھے سنور بھی مارتا ہے واہ 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 آپ نے بالکل صحیح فرمایا انسان ہونے کے حوالے سے محجود ملائکہ بھی ہیں اشرف المخلوقات بھی ہیں بالکل ہے اسے کیسے نے ان کا تحرف کرایا صرف خاندانی بھی کیوں تھا خاندانی بھی کیوں بات یہ ہے کہ وہ بیچارہ میل فی میل خاندانی ہو نہ ہو بہرحال میرے لیے قابل احترام ہے کیونکہ ہمارے بچوں کی طرح ہے تو اس لیے تو اسی نا کسے پاسے پلاہ نہیں پھڑا رہے گا پھڑاؤ نا چلو میں اس لیے پاسا مار بانا بانو تسی نا پلاہ چھڑا کے اینڈ ہو میں تلو جتنے ہو نا تسی اینڈ ہو چلو چلو اب جو سوال کریں میرا پلاہ پکڑنے کے لیے اسی ہی کوئے چلتا ہوں چلو سر پہلے نہیں نہیں ابھی بات ہو گئی ابھی بات ہو گئی دو سوال بات یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ ہو سر میرے پہ پچھلے دنوں کچھ یوٹیوب پہ کچھ عورتوں نے ایک دو عورتوں نے بہت زیادہ حملہ کر دیا یہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے لڑکیوں مطلب مجھے آپ پہ اس لیے بھی پیار آ رہے تھوڑا سا کہ آپ کا میرا دکھ کافی ملتا جلتا بھی دکھ نہ کہے سکھ یہ سکھ ہے اچھا جی چلویں آپ کا میرا سکھ ملتا جلتا بھی تو کہیں نہ کہیں اس چیز سے ہمارا معاشرہ عورت کی بات بہت غور سے سنتا ہے جھوٹ بول رہی ہو سچ بول رہی ہو عورت کارڈ کھیلا جاتا ہے آپ کے خد و خال سے باڈی لینگویج سے چیرے سے ایک پرسنٹ بھی نہیں لگ رہا کہ آپ نے کوئی اوپر لیا ہے کوئی اس ان کا پار جنہوں ازی کہنے پنجاب اجمنوں کوئی بھار نہیں جے 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 وہ آپ نے نہیں لیا آپ ویسے ہی مسکرا رہے ہیں اتنا کچھ ہونے کے باوجود اتنا کریٹی سائز آپ ہوئے آپ کو بہت بہت برے لفظوں سے پکارا گیا لوگوں کے دلوں میں آپ کی پتہ نہیں کیا کیا نیگٹیب بنی ہوئی لیکن آپ نے اپنی ذات کو بلکل میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ مجھے لگتا تھا کہ آپ اتنا سگرٹ بھی لگائے ہوں گے آئیں گے آپ جان نہیں بھائی کہ آپ پوچھ رہے برباد کر دیا میں کہ شاید ایسے آپ آئیں اگر سگرٹ سے بہتر میں لسی پیتا ہوں ہاں جی وہ بھی نشائی ہے پاکستانیوں کا لیکن فرق ہے نا سرائے کی جب لسی پیے گا تو کوئی نشہ نہیں چڑے گا اور کوئی پیے گا تو نشہ چڑے گا میں پیتا ہوں سارا دن میں اٹھتا ہی نہیں سوتا اور میں جناب الحمدللہ لسی کے چھے کلاس پی کے اپنی اسلامی عدالت چلاتا ہوں دماغ بھی حاضر ہوتا ہے میرا اچھا تُسی ہے اب عدالت جنی لسی پی کے چلوں دے ہو ہاں کیوں کہ اس لیے کہ جب جو چیز آپ کے مزاج کے مطابق ہے جب اس کو آپ پییں گے تو آپ کی طبیعت میں ایک سکون آئے گا صورتحال یہ ہے جو چیز آپ فرما رہے ہیں ہاں کہ آپ نے اس کو ہیڈل کیسے کیا اور ابھی تک کیسے کرتے ہیں سونے پہلا ہمارا سانے ہوا محترمہ جو انڈیا سے تشریف لائی تھی وینہ ملک سہبہ ٹھیک ہے وہ اتنا ویرل ہوا اتنا ویرل ہوا کہ مجھے دس لاکھ روپے انعام دیا گیا کہ سارک ممالک کے جتنے چینلز ہیں کسی آدمی کی انفرادی جناب جو گفتگو ہے ویڈیو اتنی ویرل نہیں ہو جتنے قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کی ویرل واہ پانچ دن تک مسلسل بنگلہ دیش انڈیا میں کہتوں کون کون سے الجزیرہ فلان فلان کیوں اللہ نے مجھے کیا کامیابی دی کہ وینا صاحبہ رو پڑی اچھا رونے کے دو فیدے ہوئے ایک جب آنسو آئے تو حضرت بی بی صاحبہ جتنا میک اپ تھا نا وہ ہمارے سراکی کہنے نے پگو بن کے نہر بن کے وہ سارا پتہ چند چون گیا صاحب کا چہرہ جو ہے وہ بغیر مسالے کے اور ٹھیک ہے اور بی بی صاحبہ مسالے کے ساتھ وہ ویرل ہوا چلو چلا گیا اس کے بعد آگئی میری اپنی سراکی محترمہ ہاں کندیل ہاں بھالور سہبہ اب انہوں نے میرے اوپر کوئی الزام ایسا نہیں لگایا جس کے وجہ سے میں پریشان ہوں اس کے بعد مجھے اوپر ازمائش بھی آئی تیرہ دن جناب میں تھانے میں رہا یا جل والے اسپتال میں رہا جی جی گیارہ دن جناب میں سرکار کا مہمار رہا ہاں ہاں آج آپ کے پروگرام کی توسط سے میں بتا رہا ہوں کہ جب گیارہ دن کے بعد پورے جیل کے اندر شور مچا مبارک مبارک خدا کی قسم تصویح میرے ہاتھ میں ہے میں کہاں یار مزہ آ رہے ہی سی کا میرا خالد دس دن اور بھی رہا جانتی جیل چھے ہاں ناللہ علیدک جناب ڈھائی تین کنال کی جناب حویلی انگریز کے زمانے کے لگے ہوئے جناب اس میں باغات اتنی خشبو ہوتی تھی چھوٹی سی ایک درہ مججد سی اللہ علیہ بھی کرتے سی تحجد نوافل بھی پڑھتے سی صبح دی نماز پڑھ کے زور تک اوہ خراتے مارتے سی اور اللہ خوش رکھے پولیس افسران کو سارے میرے پاس نو دس بجے کے بعد آنا شروع ہو جاتے ہیں ان کو سلوٹ بھی پڑھنا ہے اور قبلہ مفتی صاحب کیا کہنے کیا کہنے ارے جیئے آپ جیئے کیا کہنے